اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں نریشن کا پارٹ فور پچھلے تین پارٹس میں ہم نے تین رولز کی بات کی نومنل رول اکسلی رول اینڈیو ایچ ورڈ رول جیسا کہ میں نے پچھلے پارٹس میں بھی بولا کہ نریشن میں ہم صرف چار رولز پڑھیں گے اور ان چار رولز میں ہم کمپلیٹ نریشن کو کور کریں گے تو آج اسی سیریز کا جو چوتھا لیکچر ہے اس میں ہم رول نمبر فور کی بات کریں گے جو ہے ایمپیریٹو رول سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایمپیریٹو سینٹنس کے بارے میں بولوں گا کہ ایمپیریٹو سینٹنس ہوتا کیا ہے ایمپیریٹو سینٹنس ایک ایسا سینٹنس ہے جس میں آپ کمانڈ ریکویسٹ ایڈوائی سیجیشن یا ایون وارننگ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں ایمپیریٹو سینٹنس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے جنرلی ان کا پہلا ورڈ جو ہوتا ہے وہ مین ورب ہوتا ہے جیسے گو دیر کم ہیر ورک ہارڈ ڈو دیس یعنی جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ ایمپیریٹو سینٹنس کا پہلا ورڈ مین ورب ہوتا ہے یا جس کو ہم فل ورب بھی بولتے ہیں ایسے کچھ سینٹنس میں نے یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ لکھے ہیں بورڈ پر تو ایمپیریٹو سینٹنس ایز یو ہافٹے ریمیبر کی ایمپیریٹو سینٹنس ایز میں ایڈوائیس ریکویسٹ آہ سیجیشن آرڈر یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں پہلا سینٹنس کیا ہے یو سیڈٹ آس کاما انوریڈ کاماز سٹینڈ اپ یہ ہے ہمارا پہلا سینٹنس یو سیڈٹ آس سٹینڈ آپ سو آہ پچھلے پارٹس میں اگر آپ نے دیکھے ہیں وہ پارٹس تو آپ کو پتہ ہوگا اگر نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے آپ کو لنکس ملیں گی وہ کلک کریں وہ ویڈیوز دیکھیں پھر اس ویڈیو پہ آ جائیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آہ آ جائے تو سیڈٹ جو ہے ریپورڈنگ ورب سیپریٹنگ کاما اور انوریڈ کاماز کے اندر جو سینٹنس ہوتا ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے پروناؤن پرسنل پروناؤن اور اکسلیری ورب مدھے کوئی تو یہاں پر کیا کریں گے ہم سیڈٹ کو میں نے انکلوز کیا ہے ویسین باکس سو یو سیڈٹ آس کاما انوریڈ کاما سٹینڈ اپ یہ جو یہ سینٹنس ہے سٹینڈ اپ اس سٹینڈ اپ کو آپ نے سمجھنا ہے جب ہم کسی کو بولیں گے سٹینڈ اپ کیا یہ ریکویسٹ ہے کیا یہ اوڈر ہے کیا یہ سجیسٹن ہے اڈوائیس ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ ہے سٹینڈ اپ اسی حساب سے سیڈٹو کی ویلو بھی آ جائے گی سو اگر ہم بولیں گے سٹینڈ اپ اٹس این اوڈر تو ہم سیڈٹو کا بنائیں گے اوڈرڈ سو یو اوڈرڈ آس یو اوڈرڈ آس سٹینڈ اپ چونکہ یہ پوزیٹیو سنڈی سنٹنس ہے اس میں نیگیٹیو کوئی مارک نہیں ہے نیگیشن کا جو مارک نوٹ وغیرہ اس میں کوئی نہیں ہے سٹینڈ اپ اٹس اپ پوزیٹیو سنٹنس تو اس حساب سے سپریٹنگ کاما کا بنت ہے تو یو اوڈرڈ آس ٹو یو اوڈرڈ آس ٹو سٹینڈ اپ یہ میں ایسے ہی لکھوں گا کیونکہ پچھلے پارٹس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں پر انڈریکٹ بناتے ہیں انویڈڈ کام آز کے اندر جو سنٹنس ہوتا ہے وہاں ہم پرسنل پروناون اور اوکسلیری وربز کی چینج کرتے ہیں اکورڈنگلی کیسے ہوگی ان کی چینج لیکن یہاں پر نہ کوئی پرسنل پروناون ہے نہ کوئی اوکسلیری ورب ہے اس لئے ہم سٹینڈ اور آپ ان کو ایسے ہی لکھیں گے جیسے اوپر ہیں صرف سٹینڈ کا جو ایسے وہ اوپر کیپیٹل ہے اور نیچے یہ سمول کیس میں لکھنا ہے سو یو سیٹ آس سٹینڈ اپ اس کا بنے گا یو اوڈرڈ آس تو سٹینڈ اپ دوسرا جو سنٹنس ہے ہی سیٹ دیم ورک ہارڈ ہی سیٹ دیم ورک ہارڈ جب ہم کسی کو بولیں گے ورک ہارڈ ہم کیا اسے آرڈر کر رہے ہیں کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو کچھ اڈوائز کر رہے ہیں سو سمپلی کسی کو بولتے ہیں محنت کرو تو ہم اسے اڈوائز کر رہے ہیں اس حساب سے سیٹ کا کیا بنے گا اڈوائز سو ہی اڈوائز ڈیم سپیکر لسنا چینج نہیں ہوں گے پھر سے یہاں پہ پوزیٹیو سنٹنس ہے تو سپریڈنگ کاما کا بنے گا تو ہی اڈوائز ڈیمٹ ورک ہارڈ اسی سنٹنس کے ریلیٹڈ ایک اور سنٹنس ہے لیکن ایک ڈیفرنس ہے سی آئی سیٹ دیم کاما انورڈڈ کاماس ڈونٹ ویس ٹائم جب ہم کسی کو بولیں گے ڈونٹ ویس ٹائم اس کا بھی مطلب ہوتا ہے یہ ایک اڈوائز ہے یہ ایک سیجیسٹن ہے کہ وقت زائی مت کرو لیکن ورک ہارڈ اور ڈونٹ ویس ٹائم میں کیا ڈیفرنس ہے ورک ہارڈ ہم یہ پوزیٹیو ہے ہم کسی کو بولتے کہ کوئی کام کرو ہم بولتے ہیں ڈونٹ ویس ٹائم یہاں پر بولتے کہ کوئی کام مت کرو لیکن دونوں کیا ہیں دونوں سیجیسٹن ہے تو ورک ہارڈ سیٹو کا بنے گا اڈوائز ڈونٹ ویس ٹائم سیٹو کا بنے گا اڈوائز یہاں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اس ڈونٹ کی وجہ سے ایک فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے جب ورک ہارڈ ہے تو ہم نے بنایا تو ورک ہارڈ کیونکہ یہ پوزیٹیو ہے جب ہے ڈونٹ ویس ٹائم ہم بنائیں گے سیپریٹنگ کاما کام کا نوٹ سو ڈونٹ ویس ٹائم اس کا بنے گا نوٹ ویس ٹائم رومیمبر سو یہ یہ اہم چیز ہے جب بھی کوئی ایمپریٹیو سینٹنس ڈونٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کسی کو کوئی کام نہ کرنے کے لیے اڈوائز کر رہے ہوں یا ریکویسٹ کر رہے ہوں یا آرڈر کر رہے ہوں جب ڈونٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تب سیٹو کا بیک سپریٹنگ کاما کاما کا بنے گا نوٹ اگر پوزیٹیو ہے تو سپریٹنگ کاما کا بنے گا تو یہ ڈیفرنس آپ کو یاد رکھنی ہے اب آپ کے لیے میں ایک سینٹنس رکھتا ہوں دی سیڈ ٹی می کاما انورڈڈ کاما سیٹ ڈاون پلیز دی سیڈ ٹی می سیڈ ڈاون پلیز اس سینٹنس کو آپ اس کا آپ انڈریکٹ بنائیں گے لیکن اس کا آنسر آپ کامنٹس میں لکھیں گے تو دیکھتے ہیں کس کا جواب صحیح ہوگا موسیقی